بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے معاشرے میں لڑکی کی پدیش پر بہت ناغواری کا اظہار کیا جاتا ہے دیکھا گیا ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی لڑکی کی پدیش پر موں لٹکا لیتے ہیں خود اسے جنم دینے والی عورت بھی ناکوش ہوتی ہے لڑکی اور لڑکے میں تفریق جنم دن سے شروع ہو جاتی ہے لڑکے پر نوازشاہت ہوتی رہتی ہیں اور لڑکی کو معلوم رکھا جاتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں تار محبت کے معاملے میں لڑکے کو لڑکی پر تردی دی جاتی ہے لڑکی کے اندر بھی اس طرح کے جذبات ہوتے ہیں جس طرح لڑکے کے اندر ہوتے ہیں جب لڑکی دیکھتی ہے کہ لڑکے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لیکن لڑکی کے لیے سب پابندی ہیں تو اس میں مختلف قسم کے ردے مل پیدا شروع ہو جاتے ہیں وہ ابتدا میں روتی ہے مختلف طریقوں سے اپنے غصے کا اظہار کرتی ہے لیکن اسے یہ کہہ کر چھپ کرا دیا جاتا ہے کہ چھپ رہو تم لڑکی ہو پیار محبت میں محرومی چیزوں کے حصول میں محرومی اس میں کئی طرح کے نفسیاتی مسائل پیدا کر دیتی ہے بچے کو بچے کے نسبت پیار محبت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے صحیح بخاری میں حضرت عمل مومنین عیشہ سے مروی ہے کہ ایک عرابی نے رسول اللہ کی قدمت میں عرض کی کہ آپ بچوں کو بوسا دیتے ہیں ہم نہیں بوسا دیتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے تیرے دل سے رحمت لکھ نکال لیے تو میں کیا کروں امام احمد و مسلم نے عیشہ سے روایت کی کہتی ہیں کہ ایک مسکین عورت دو لڑکیوں کو لے کر میرے پاس آئے میں نے اسے تین کھجوریں دیں ایک ایک لڑکیوں کو دے دی اور ایک کو موہ تک کانے کے لیے لے گئی کہ لڑکیوں نے اسے مانگی اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دی جب یہ واقعہ حضور کو سنایا تو انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس کے لیے جنم واجب کر دیے اور جنم سے آزاد کر دیا لڑکیوں کو بھی